ایلینز یعنی کہ خلائی مخلوق کیا ان کا کوئی وجود ہے ہزاروں سالوں سے انسان اسی خوج میں لگا ہوا کہ اس کائنات میں زمین سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ زندگی کا کوئی وجود ہے آج تک کی ساری تحقیق میں اس کے کوئی شواید نہیں ملے تھے لیکن اب ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ جسے زمین کے باہر زندگی کے ثبوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے دراصل میکسیکن کانگرس کے سامنے دو باڈیز کو پریزنٹ کیا گیا اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ باڈیز دو ایلینز کی ہیں جن کو ممی فائی کیا گیا ہے جب ان باڈیز کی عمر کا پتہ لگانے کے لیے کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ باڈیز سترہ سو سے اٹھارہ سو سال پرانی ہیں ان ایلینز کی تین انگلیاں ہوا کرتی تھی اور ان کے سر کافی لمبے ہوا کرتے تھے اور اس کے علاوہ یہ پایا گیا کہ ان کے مو کے اندر دانت نہیں ہیں جب ان باڈیز کا ایکس رے کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان دو باڈیز میں سے ایک باڈی کے اندر انڈے موجود ہیں ہم نے ایلینز یا خلائی مخلوق کے اوپر بننے والی بہت ساری موویز دیکھی ہیں لیکن یہ جو شواہد سامنے آرہے ہیں یہ ان سب سے کافی مختلف ہے میکسیکو سے آنے والے اس کلیم کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن میکسیکو نے کھلے عام دعوت دی ہے تمام سائنٹیفک انسٹیٹیوشن کو کہ وہ آئیں اور ان ایلینز کو چیک کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹس کریں میکسیکو کا کہنا ہے کہ وہ ان باڈیز کے ایلین ہونے کا دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب انہوں نے اس باڈیز کے ڈی ای نے کو سٹڈی کیا تو 30% آف ڈی ای نے مٹیریل زمین کے اندر پائے جانے والے کسی بھی سپیشیز کے ڈی ای نے سے بہت مختلف تھا یعنی کہ 30% آف ڈی ای نے اس زمین کے اندر پائے جانے والی کسی بھی چیز سے مماسلت نہیں رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ یہ انتاظہ لگا رہے ہیں کہ یہ باڈیز زمین سے نہیں بلکہ کائنات کے کسی اور دوسرے حصے سے ہیں